اب ہمارے پاس جو لائنز تھیں وہ اس طرح سے آئی ہیں ایک یہ آپ کی لائن سیدھی آئی جو کہ 11 سے لے کے آپ کی 5 تک ہے پھر 5 سے لے کے 7 تک سیدھی لائن ہے اور 7 سے لے کے 9 تک دائیگنل لائن ہے اور 9 سے لے کے 12 تک دائیگنل لائن ہے یعنی 12 سے لے کے 9, 7, 5 اور 11 تک ہماری ڈیفرنٹ ڈائیگنل لائنز ہیں اب ان ڈائیگنل لائنز پہ ہم نے کرو کو ڈیویلپ کرنا ہے کرو ہم نے بنانا ہے اور وہ کرو بنانے کا کیا بھی ہے وہ آپ کرو جو ہے وہ اس طرح سے بنائیں گے کہ آپ جو ہے 12 سے 9 سب سے پہلے ہم 12 سے 9 لیتے ہیں 12 سے 9 کا بالکل سینٹر لیں گے وہاں پہ آپ مارک لگا لیں گے 9 تو 7 کا بھی آپ سینٹر لیں گے اور وہاں پہ لائن لگا لیں گے ٹھیک ہے 7, 2 جو آپ کا 5 ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اب ان سب میں ہم نے کیا کیا تھا ہاف آپ لیا تھا لیکن یہاں پہ آپ نے ہاف نہیں لینا ہے یہاں پہ ہم نے 5 سے 7 سے 5 جو ہے جتنا بھی یہ میرمنٹ آئے گی آپ اس کو میر کریں گے اور اس کا ہم 1 تھرڈ لیں گے 1 تھرڈ لے کے یہاں پہ مارک لگا لیں گے 7 کے قریب آپ نے 1 تھرڈ لینا ہے جو کہ آپ کا 5 سے 2 تھرڈ ہوگا اور اسی طرح سے 5 سے 11 کا بھی آپ سینٹر لے لیں گے اور یہاں مارک لگا لیں گے اب ان مارک سے ہم نے ان جگہوں پہ ہم نے ہالو کرتے ہوئے یا ریز کرتے ہوئے ہم نے اپنی ایک کرو لائن کو ڈیویلپ کرنا ہے 9 تو 12 آپ 0.75 ڈاؤن کرو گے اور یوں آپ کرو بنا لوگے ٹھیک ہے کرو آپ نے سارا end پہ اکٹھا بنانا ہے پہلے آپ نے مارک لگا لینا ہے 0.75 یہاں سے آپ لوگے یہاں مارک لگا لگے لائن آپ کو یہاں لگی وی نظر آ رہی ہے اسی طرح سے 9 تو 7 کے سینٹر میں 1 سینٹی میٹر ریز کرو گے اوپر کو ہے وہاں آپ نے مارک لگا لینا ہے اسی طرح سے 7 تو جو 5 تھا اس کا جو 1 تھرڈ تھا وہاں سے 2 سینٹی میٹر ریز کرو گے وہاں آپ مارک لگا لگے اور اسی طرح سے آپ 5 تو 11 کے سینٹر میں سے 1 سینٹی میٹر جو ہے وہ ڈاؤن کرو گے ہولو کرو گے اور وہاں مارک لگا لگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو مارک سامنے لگائے ہوئے ہوں کہ یہاں لگایا ہوا ہے یہاں ہم نے ریز کیا ہے یہاں پہ بھی ہم نے ریز کیا ہے یہاں ڈاؤن کیا ہے یہ مارک سامنے لگ چکے ہیں اب ہم نے ایک کرو لائن جو ہے وہ ڈیویلپ کرنی ہے اور وہ کرو لائن آپ اس طرح سے ڈیویلپ کریں گے you will start from the 12 going through this line this line going this 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 way this way this way اور this way آپ کے پاس یہ ایک سالیڈ جو کرو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈاؤ ہو چاہے گی اب جب بھی آپ سلیپ کو ڈاؤ کریں گے تو آپ نے یہ والی جو سالیڈ لائن ہے اس کو ہی ڈاؤ کرنا ہے آپ نے یہ جو بیلنس جتنی بھی ہم نے لائنز لگائیں ہیں ہم میں سے کسی لائنز کو ڈاؤ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں رسٹ کی طرف رسٹ پہ جو ہے ہم نے سلیو کو تھوڑی سی شیپنگ دینی ہے جو straight سلیو ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی شیپنگ ہوتی ہے fitted سلیوز میں ہم فردر دیکھیں گے ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اس میں آپ نے 15 سے اور 14 سے دونوں سے یہاں سے آپ نے inward مارک لگانا ہے کتنا آپ اس کو لگا سکتے ہو آپ at least 3 to 5 سنٹی میٹرز اپنی اقورڈنگلی آپ دیکھ لیں آپ 3 لگا سکتے ہو 4 لگا سکتے ہو 5 لگا سکتے ہو کیکہ 3 سے لیس نہیں آپ نے لگانی اور 5 سے زیادہ نہیں لگانی آپ نے ایک مارک لگانا ہے اور اس مارک کو آپ نے ملا دینا ہے 12 کے ساتھ in this way جو ہے آپ کے پاس یہ آپ کی دونوں سائٹس پہ لگانا ہے یہ آپ نے 15 اور 14 سے انورڈ 2 to 3 3 to 5 سنٹی میٹرز آپ نے انورڈ کرنا ہے 14 سے اور اسی طرح سے 15 سے انورڈ کرنا ہے یہاں آپ نے مارک لگانا ہے اور اس مارک کو آپ نے ملا دینا ہے 11 کے ساتھ اور اسی طرح سے جو آپ 14 پہ انورڈ لگاؤگے اس کو آپ نے ملا دینا ہے 12 کے ساتھ تو یہ آپ کی سلیو بن جائے گی یہ آپ کا سٹریٹ لائن ہے یہ آپ کی ڈائیگنل لائن ہے اور یہاں سے یہ آپ کا سلیو کیپ ہے this is called سلیو کیپ ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے آتے ہوئے آپ کی یہاں سے اگر دائیگنل لائن آجھے گی this is how you are going to draw the you are going to draft the basic sleeve اب اس basic sleeve کو لیتے ہوئے آگے ہم half three quarter puffed fitted very fitted اور ہر طرح کی جو سلیوز ہیں ان کو develop کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آگے یہ سمجھ بچوں yes ma'am اب یہ آپ نے کام one o'clock تک کر کے مجھے بھیجنا ہے سب میں میں نے آج اسی کی ٹیننس لگانی ہے جو one o'clock تک یہ اتنا کام مجھے کر کے بھیجے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کام جو ہے بڑا ڈیلیڈ کرتے ہو اس لئے میں نے اب آپ لوگوں کا یہ طریقہ آپ لوگ کے لئے ڈھونڈا ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے کرتے ہیں مجھے کرتے ہیں